فیروزی کلار فیروزی کلار السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور کل میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو فنی ویڈیو کلپس دکھائے تھے میں نے اپنی بات جو ہے بلکل لازٹ میں کی تھی تو آپ سب لوگوں نے سوچا کہ شاید اس میں اسکیٹی کہیں ہے یعنی آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ہی نہیں دیکھی تو یہ میرے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی اور زیادتی والی بات ہے کل کی ویڈیو میں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ بنای تھی آج کی بھی محنت کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں بہت فنی کلپس آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں جو کہناہ میں سو نیا جو سو نیا نے آج فنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس سے زیادہ فنی کلپس میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے فل واش کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کل والی ویڈیو جا کے دوبارہ واش کرنی ہے اور ضرور سے واش کرنی ہے اور آج کل اگر میں ٹک ٹاک کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ یہ بالکل نہ سوچئے گا کہ یوٹیوب پر میرا دھیان نہیں ہے یوٹیوب پر بھی میرا پورا پورا دھیان ہے میں ہر ویڈیو دیکھ رہی ہوں اور جس پہ مجھے ٹھیک لگے گا اس پہ میں رییکشن کروں گی اور اگر کوئی ویڈیو ایسی ہوتی ہے جو نظروں کے سامنے نہیں آتی ہے نہیں گزرتی ہے نظروں کے سامنے سے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتانی ہے اور آج ویڈیو بناتے بناتے اپنی سب سے زیادہ فیورٹ ٹک ٹاکر آنٹی ان کی ڈانس کی ویڈیو بھی میں دیکھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کر رہی ہوں میرا بس نہیں چلتا میں پوری ویڈیو بھی سامنے شیئر کرتی لیکن ایسا ہوگا اگر میں نے یہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تو یوٹیوب نہیں چاہے گا کہ میں کوئی نارمل ویڈیو بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ کابی رائٹ اسٹرائک آ جائے گی اس وجہ سے مکمل ویڈیو نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی بس ایسے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلنے جی مزاق بہت ہو گیا ہے بہت نہیں ہو گیا بھی آگے بھی بہت سارا ہے تو وہ سارے پراپر ویڈیو کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو آگے کی ویڈیو اب آپ لوگ انجوائے کریں اور اب تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کرے سبیر جازے بلکا یہاں پہ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ایک پاغل بچی کو جو ہے گھر والوں نے ٹک ٹاک پہ لا کے بٹھا دی ہے مانگنے کے لیے اچھا اگر میں نے اب ان کے پاغل پن کے کلپس لگانا شروع کیے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی کیونکہ ان کا پاغل پن کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے نفسیاتی ہو چکی ہے پوری طرح سے صرف ایک یہ ہی نہیں ان کی پوری فیملی جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض بن چکی ہے ان کی راتوں کی نیدیں حرام ہو چکی ہیں ان کے دن کا جو ہے چین سکون سب ختم ہو گئے وہ صرف اور صرف اسی کام کے پیچھے لگ گئے ہیں تو اس وجہ سے صرف ان کو ہی نہیں دکھانا ہے باقی اور پاغلوں کو بھی دکھانا ہے باقی اور بھی لوگ ہیں جو اپنی بھاری کے انتظار کر رہے ہیں کیسی ہو سستر کیسی ہو ریدہ ملک سستر سستر ماں کی سستر بیٹی کی سستر اسی لئے تو آپ کو سپورٹ بھی نہیں کرتے آپ کے آواز جو نہیں آ رہی ہوتی نہیں 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 ہے جگل نہ کریں کم لیے ابھی ابھی مجھے شیئر بجھا ہے ایمو جی والا ایمو جی والا ایمو جی والا اچھا اچھا وہ تو مجھے بھی پڑھ دے ہیں اچھا میری طرف ایسے بھوکے بیٹھے ہوئے ایمو جی والے شیئر بھی نہیں بھیجتے نہیں مجھے لگتا ہے آ یاسین خان جی مجھے تم کے والی کتی ماننے کا ارادہ رکھتے ہیں ویلکم بریز خان ویلکم فیورز ان کو تو آپ بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے چاہے یہ ماسک پہلنے چاہے کچھ بھی کر لیں یہ سماویا ہے اور ان کے ساتھ میں لائبہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بیک میں جو ہیں وہ ہماری چھوٹی سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں آپ بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں ان کو وہ ہماری جو چھوٹی سسٹر ہیں لائبہ کی اور سونیا کی امی ہیں تو یہ سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ ٹک ٹاک پہ ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں جس کا نام ہے ٹیپ 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 اور ویورز ابھی آپ لوگوں نے دل تھام لینے ہیں ابھی آپ لوگوں کو میں بالکل ایک نیو انٹری دکھا رہی ہوں حالانکہ ہیں کب سے وہ ٹک ٹاک پہ لیکن میچ میں میں فرس ٹائم آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے چونک نہیں جانے آپ لوگوں نے پھر بھی ان پر یقین رکھنے یہ بہت شریف انسان ہے تو شریف سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سے شریف زادے کی بات کر رہی ہوں اب آپ کلپ دیکھیں وائف نے الگ مردوں کو بے وکوف بنایا ہوئے وائف کھلے عام جو ہیں چمیاں مانگ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آج دن تک مجھے کسی نے چمی نہیں دی ہے کل والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ پورا پروپر کلپ ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسی میں مزاک نہیں کر رہی ہے سچ بات ہے آپ لوگوں نے شاید کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ یہاں پہ الگ لوگوں کو انہوں نے بے وکوف بنایا ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ ان لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یہ لوگ کوارے لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو میچ پلے کرواہ رہے ہوتے ہیں جو گفٹر ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو بے وکوف بنا کے جس طرح سے یہ پاکستانیوں کو بے وکوف بنا کے ٹک ٹاک پہ لوٹ دیتے تھے اسی طرح سے یہ لوگ گفٹر کو لوٹ رہے ہیں ان کو نہیں بتا ہوتا کہ یہ ہزبنڈ وائف میچ کھیل رہے ہیں یا یہ کوئی اور ہے وہاں پہ کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو کے ان لوگوں کی وہ کر رہے ہوتے ہیں گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ مطلب ان کو اگر یہ چیز پتا ہو کہ ہارنے والے بھی یہ خود ہیں اور جیتنے والے بھی یہ خود ہیں مطلب اگر ان کو پتا ہو کہ یہ جو سامنے دو پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہزبنڈ وائف ہیں یا بہن بھائیں ہیں تو وہ ان کو کیوں میچ پلے کر آئیں گے تو ان لوگوں نے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی انہوں نے قدم رکھا ہے لوگوں کو بے وکوف بنایا ہے لوگوں کو پاگلی بنایا ہے میں یہاں پہ سمپل الفاظ میں آپ کو بس اتنا ہی سمجھا دوں کہ جو میچ پلے کروا رہے ہوتے ہیں جو گفٹر ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ ہار بھی رہے ہیں تو جو بندہ ان کے فرنٹ پر کھیل رہے ہیں جو جیت رہے ہیں وہ بھی ان کا ہی بند ہے تو یہ ہاریں یا جیتیں ان چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہارنے یا جیتنے والے یہ خود ہی ہیں دونوں طرف سے پیسہ انہی مردوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں اور آگے والے کلپس اب آپ لوگ انچوائے کریں سائز ڈبل آگیا ہے وجہد علی محمد تینک یو اوہ واہ جانو کیا بات ہے آج تو دل کھول دیا ہے کیا بات ہے جانو بغیر کہے آج میں کوئی شیئر لگ دا فڈے کے ساتھ اچھا جاتے جاتے میں نے سوچا کہ یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں یہ جو ہر ٹائم شیئر شیئر کرتے رہتے ہیں کہ شیئر ہمیں کوئی مار رہے ہیں شیئر آ رہے ہیں شیئر جو ہے وہ ٹک ٹاک پر سب سے بڑا گفٹ ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ تیس ہزار روپے اسی وجہ سے یہ ہر آنے جانے والوں کو ایسے اکساتے ہیں کہ لوگ ہمیں شیئر ماریں سونیا کے موں سے بھی آپ نے بہت ہفہ سنا ہوگا کہ مجھے شیئر لگنے والا ہے یا مجھے شیئر لگے گا اور کافی سارے جو ہیں لالچی لوگ وہ شیئر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں شیئر دو شیئر کی جو قیمت ہے وہ تیس ہزار روپے پاکستانی ہیں یہ یہاں پہ سونیا دو تین سو کی خاطر یا پچاس ساٹھ روپے کی خاطر کبھی کبھی تو قسم سے ایک پھول کی خاطر بھی آپ لوگوں نے خود ان کے موں سے سنے میں خود سے نہیں کوئی بات کری ایک پھول کی خاطر جس کی پرائز پاکستانی ایک روپے ہے مطلب ایک روپے کا ایک پھول آتا ہے کیونکہ یہ میں نے بائے کی ہیں مجھے پتہ ہے پاکستانی ایک روپے کا ایک پھول آتا ہے اور یہ کتنا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پھول دے دیں ایک پھول دے دیں یہ وہی زمانہ آگیا ہے جب بھکاری جو ہیں وہ ایک روپے مانگا کرتے تھے یہ بالکل وہی زمانہ آگیا ہے ابھی یہ ایک پھول مانگتے ہیں مطلب ایک روپے شرم کرو جلے والو تم لوگ انہیں تو بھیکاریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آج کے تو بھیکاری بھی پچاس ساٹھ روپے سے کم نہیں لیتے ہیں تم لوگ تو ایک ایک روپیا مانگ رہے ہو ایک ایک پھول پہ تم لوگ ان کو کہہ رہے ہو لیو جانو اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہو چمیاں آپ لوگ ان سے مانگ رہے ہو قیامت